کسی بھی ملکی ترقی کے لیے اس ملکی کرنسی کا تگڑا ہونا بہت ضروری ہے ویسے تو ہماری سرکار ترقی کے دعوے کرتی رہتی ہے مگر آپ کو روپے کی تازہ صورتحال بتاتے ہیں ڈالر کے مقابلے میں روپے کی قدر نا ماہ کی کم ترین سطح پر پہن چکی ہے اور روپے کی قدر میں تنظری کا سلسلہ بدستور جاری ہے روپے کی قدر میں 13 اکتوبر 2020 کے بعد سے یہ سب سے زیادہ تنظری ہے آج انٹر بینک میں تقریباً 166 روپے 63 پیسے کے قریب موجود ہے اوپن مارکیٹ میں 179 روپے سے اوپر ڈالر کی آواز لگ رہی ہے ایک سروے کے مطابق اس وقت پاکستانی روپےہ ایشیا میں بترین کارکردگی دکھانے والی کرنسی بن چکا اب ایک نظر ڈالتے ہیں ان ممکنہ وجوہات پر جن کے باعث ڈالر کی قدر میں اضافہ اور پاکستانی روپے کی قدر میں تنزلی ہوئی ہے تحریک انصاف کی حکومت جو درامدی بل میں کمی لاکر تجارتی خسارے اور جاری خاتوں کے خسارے کو کم کرنا چاہتی ہے اسے گندم چینی اور کپاس کی بڑے پیمانے پر درامدہ کرنا پڑی ہیں جس نے درامدی بل میں بہت زیادہ اضافہ کیا ہے افغانستان کی بگڑتی صورتحال نے پاکستان کے بارے میں خدشات کو جنم دے رکھا ہے جس کی وجہ سے ملک میں ڈالر بھی کم آ رہے ہیں جس کی ایک مثال پاکستان انویسٹمنٹ بانڈ میں جولائی کے مہینے میں آنے والی زیرو سرمایہ کاری ہے جو عالمی سرمایہ کاروں کی جانب سے محتاط پالیسی کی علامت ہے اس کے علاوہ تیس جون دوہزار اکیس کو ختم ہونے والی تعمیراتی شعبے کے لیے امنسٹری سکیم کو بھی روپے کی قدر گرنی کی ایک وجہ قرار دیا جا رہا ہے کیونکہ اس سکیم کے تحت کافی بڑی تعداد میں ڈالرز پاکستان آئے تاہم اس کے اختتام نے ڈالرز کی آمد کو اب روک دیا ہے اسی طرح حکومت کی جانب سے کرونا ویکسین کی بیرون ملک سے خریداری نے بھی ڈالر کی طلب میں اضافہ کیا ہے اور اگر بات کی جائے تجارتی خسارے کی تو جان لیجئے کہ اگست میں تجارتی خسارے میں سالانہ ایک سو چوالیس فیصد اضافے نے چار آشاریا تئیس ارب روپے کی بلند ترین سطح پر پہنچنے سے روپے پر نیا دباؤ ڈال دیا ہے اس کے علاوہ کرنٹ اکاؤنٹ کے ادم توازن کی وجہ سے سٹیٹ بینک دو سے تین فیصد کے تخمینوں کے خلاف ورزی کمی سے ہونے کی توقع ہے امریکی ڈالر کے مقابلے میں پاکستان اروپے کی قدر میں ملکی شرح مبادلہ ادم توازن کا شکار ہوا ہے اور درامدی مسنوات مزید مہنگی ہوئی ہیں یاد رہے کہ امریکی ڈالر کی قدر میں اضافے کے باعث ملکی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے بیرون ملک سے منگوائی جانے والے گندوم اور چینی کی قیمتوں میں بھی اضافہ ہوگا رمہ برس مئی کے مہینے میں ایک امریکی ڈالر کی قیمت ایک سو بابن روپے پاکستانی تھی جو دوہزار بیس میں ایک سو اٹھ سٹھ روپے تک اوپر جا کر واپس اس سطح پر گری تھی تاہم مئی کے بعد ڈالر کی قیمت میں مسلسل اضافہ دیکھنے میں آیا ہے اور دو مہینوں میں اس کی قدر میں اضافہ ہو کر ایک سو سٹھ روپے کی حد سے تجاوز کر گئی ہے گلشتہ دو ماہ میں ڈالر کی قیمت ملکی کرنسی کے مقابلے میں پندرہ روپے بڑھ گئی ہے جس کا یقینی اثر عوام پر مہنگائی کی صورت میں ہوگا